اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز سب سے پہلے گجرانوالا سے خبر شامل کریں گے گجرانوالا بار ایسوسیشن کے سرانہ انتخابات چودہ جنوری کو ہوں گے سردار طاہر محمود کی ریپورٹ کے مطابق چیئرمن الیکشن بورڈ وحید الہکاش میں ایڈوکیٹ کی جانب سے امیدوران کی جاری کردہ حتمی فہرس کے مطابق آٹھ نشستوں پر پچیس امیدوار مدے مقابل ہوں گے صدارتی نشست پر تین امیدوران مرویز عابد حل چودری خالی زدیفت اور محسن یاکوب بٹ مدے مقابل ہیں سینئر نائب صدر کی نشست پر دو امیدوران علی رضا شہنواز بٹر اور رانہ بلال احمد خان مدے مقابل ہیں نائب صدر کی نشست پر تین امیدوران بر ملک نصار احمد شیخ فرحان یوسف اور رانہ محمد اکمل مدے مقابل ہیں جنرل سیکٹری کی نشست پر پانچ امیدوران حافظ ابو بکر علی حسن ملک احمد خان گوندل چودری زیاؤلان ٹال مقدس شبیر شیما اور حافظ وزیر علی ملک مدے مقابل ہیں جوائنٹ سیکٹری کی نشست پر تین امیدوران اے جی سوہیل نور گجر عزیز الرحمان مغل اور حافظ محمد ابو بکر بٹی مدے مقابل ہیں جبکہ فائننس سیکٹری کی نشست پر تین امیدوران محمد ابو بکر صدیق مغل نئیم سہیل گورائیہ شیاسین احمد شہل کے درمیان مقابلہ ہوگا لائبریری سیکٹری کی نشست پر بختاور برد جویریا ام مغل اور زینت عبداللطیف کے درمیان مقابلہ ہوگا آڈیٹر کی نشست پر تین امیدوران زشان احمد انساری آسیم منظور ورک اور محمد ساجد برد کے درمیان مقابلہ ہوگا ایگزیکٹیو ویمران کی دس نشست پر چھالیس امیدوران نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں چیئرمن الیکشن بورٹ وحید الحقاش میں ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ الیکشن چودہ جنوری کو ہوں گے اور پولنگ صبح پانچ بجے سے لے کر شام آٹھ بجے تک ہوگی اور وقفہ برائے نماز نماز تام ایک بجے سے دو بجے دوپہر ہوگا